اسلام علیکم قدرین حضرات جنیت سلیم حاضر ہے حسبحال کے ساتھ شوو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ اور عزیز اسلام علیکم ناظرین اسلام علیکم ناظرین الیکشن چونکہ بلکل اس سر پہ آنے شروع ہو گئے ہیں اور یہ گورمنٹ بھی ختم ہونے والی ہے اور اگلی گورمنٹ جو ہے نگران وہ منصب سنبھالنے والی ہے اس لیے آپ کو چند نسیتیں کرنا چاہتا ہے کہ آپ اس میں لڑنے چکڑنے اور گسا کرنے کی بجائے بڑے تحمل کے ساتھ سوچ سمجھ کے اپنے ذین کے مطابق جو ملک و قوم کے لیے بہتر ہے اس کو ووٹ دیں آپ اس میں ایک دوجہ کا حد ہی نہ پڑیں یہ آپ کو ایک دم اچانک کیا خیال آگیا عزیز صاحب اس لیے کہ ہمارے ملے میں رہتا ہے تکیر بغلا اس کا چھوٹا پائی ہے زہر پلاس دونوں کی صبح بڑی لڑائی ہوئی بغلا گئی پیپل پارٹی چھوڑ کے نون لیگ میں چلا گیا پلاس اس کو پڑ گیا بھائی پلاس نے وہ ہورے پارے اس کو میں نے کہا کیا پڑ گئی ہے تم لوگوں کو یرکو اکڑ کو آت مارو عزیز صاحب یہ سکے بھائی آپ اس میں لڑ پڑے ہیں اس میں کوئی اتنی حرانگی والی بات نہیں ہے گول لڑنا بہت بری بات ہے مگر ایسے ہو رہا یہ تو بوٹر ہیں کینی ڈیڑھ دیکھو نا تم اب یہ جو سیف خوصہ صاحب ہیں وہ ذلفکار خوصہ صاحب اپنے والد صاحب کے مخالف ہو گئے ہیں ادھر الیکشن لڑ رہے ہیں وہ اپنے والد کے مقابلے میں اور والد صاحب جو ہیں وہ بیٹے کے مقابلے پہ آ گئے ہیں انہوں نے کہا بھر بسم اللہ یرو ہو تو اچھا میں ایک بات بتاؤں باپ بیٹے یا دو سگے بھائیوں کے درمیان مقابلے کے حوالے سے نون لیگ کا ریکارڈ کے زیادہ اچھا نہیں ہے اچھا جی 1993 میں میں تمہیں یاد نہیں لڑکانہ سے سلطان چانڈیوں کے مقابلے پہ ان کے بیٹے شبیر چانڈیوں نے پیپلز پارٹی کی طرف سے اپنے باپ کو نصف سے زیادہ بوٹوں سے ارا دیا تھا بعد میں ان کو اپنی اس گستاخی کی قیمت ادا کرنی پڑی تھی کیونکہ باپ نے بیٹے کو جائدہ سے آگ کر دیا تھا یعنی بیٹا جیت گیا تھا بیٹا جیت گیا تھا تو پھر میاں نوازلی صاحب کو کیا کرے کہ ذلفکار کھوزا دے کہ سیب کھوزا لے 1990 میں تمہارے مرشد یوسف رزا گلانی صاحب نے اپنے چچا گور آیا تھا اور ان کے چچا جو تھے وہ آئی جی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے تھے اور تمہارے مرشد نے پی ڈی اے کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہا تھا میں صد کے جاؤں اپنے مرشد کے آئے 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 مرشد پاک چاچا جی کو ہرا دیا یوں یہ کیا کیا آپ نے یہ ایسی بھی بات نہیں ہے ایک چچا نے اپنے بتیجے کو بھی ہرایا ہوئے اس معاملے میں چچا بھی بلز پارٹی کے تھے جو آخری الیکشنز ہوئے تھے دوہزار آٹھ میں اس میں رحیمیار خان سے مخدوم شہاب نے اپنے بتیجے مخدوم خسرو بختیار کو آر آ دیا تھا بڑا سخت مقابلہ ہوا تھا اور تمہارے کو یہ کی جاری ہے کہ اگلے الیکشن میں بھی اسی چچا بتیجے کے درمیان انتہائی کانٹے کا مقابلہ ہوا یعنی پیپلز پارٹی اس مسئلے میں لکی ہے خاندانی اگر جوڑ پارٹی جائے تو پھر پیپل پارٹی لے دے جاتی ہے پیپلز پارٹی تو اتنی خوش قسمت ہے اس حوالے سے کہ لوڈرہ سے الیکشن ہوا تھا تو نون لیگ کے اختر کانجو اور کاف لیگ کے اجمل کانجو آپس میں دونوں بھائی ہیں ان دونوں کے درمیان مقابلہ تھا لیکن بازی کس نے جیتی پیپلز پارٹی کے حیات اللہ ترین نے وہ بھی اسی مقابلے میں اسی مقابلے میں بہت اچھے اچھا اس حوالے سے جو سب سے دلچسپ مثال ہے نا انتخابات میں اپنے رشتہ داروں کے مقابلے پہ آنا وہ موجودہ گورنر پنجاب مخدوم سید احمد محمود کی ہے اچھا انہوں نے ایک بار نہیں دو بار اپنے اور الگ الگ مواقع پہ اپنی بہن کے خلاف بھی الیکشن لڑکے جیتا ہوئے اور اپنے بھائی کے خلاف بھی انیس سو اٹھاسی میں سبائی اسیمبلی کی نشست پہ انہوں نے اپنی بہن کے خلاف الیکشن لڑکے جیتا تھا اور پھر دوہزار آٹھ میں اپنے بھائی کے خلاف الیکشن لڑکے آئے 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 اس کا مطلب ہے مخدوم احمد صاحب گورنر صاحب بڑے تگڑے سیاست دانے بولتے یہ جو علمی عداد کی طرح اگر سیاست بڑی اکمال کرتے انہوں بھی پنجاب میں بیبلز پارٹی انہی پہ تو تقیہ کیے ہوئے اور مجھے یاد ہے کہ انیس سو نبے میں مصطفیٰ خار صاحب نے بھی اپنے ستیلے بھائی نور ربانی گھر کو ہرایا تھا تیرا چودہ ہزار بوٹوں سے ہرایا تھا اچھا یہ نون لیگ کا اس حوالے سے ریکارڈ جو جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ کوئی زیادہ حوصلہ حفظہ نہیں ہے مجھے ایک اور مثال بھی یاد آئی ہے انیس سو ترانوے میں بہاولپور سے اویسی برادران کے درمیان بھی مقابلہ ہوا تھا اور وہاں پر بھی دونوں بھائیوں کے درمیان مقابلہ تھا نون کے درمیان اور پیپلز پارٹی کا اور فتح پیپلز پارٹی کے واسل ہوئی ہیلو بھڑو پیپلز پارٹی کے شہاب آویسی نے نون لیگ کے نجیب آویسی کو آراد گیا تھا یہ کو آویسی بات نہیں ہے یہ بڑی اہم بات ہے کہ ساری سیٹیں جو پینپرا یا پراپرا کے یا والد بیٹے کے مقابلے ہیں ساری پیپلز پارٹی سنو 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 مقابلہ بھی ہوا ہوا ہے اور اس میں بھی نون لیگ کی پوپی آر گئی تھی تیمینہ دولتانہ صاحبہ اپنے پتیجے عظیم دولتانہ سے آر گئی تھی یار وہ نون لیگ کی پوپی تو نہیں وہ تو عظیم دولتانہ کی پوپی تھی میرا بھی یہی مطلب ہے یار عظیم دولتانہ صاحب وہی ہیں جن کا کچھ عرصہ پہلے کار ایکسیڈنٹ پر انتقال ہو گیا تھا اور ان کی جگہ زمنی الیکشن میں ان کی بہین نتاشا دولتانہ جیتی اچھا جی یہ جتنے بھی رشتہ داروں میں آپس میں مقابلے ہوئے ہیں کچھ لڑائیاں بھی ہوئی ہوں گی خاندانی لڑائیاں ہو جاتی ہیں کچھ نظریاتی اختلافات بھی ہوں گے مگر سیانے لوگ یہ کرتے ہیں کہ یہ جانبوجھ کے ایسے کرتے ہیں خود اپوزیٹ جو بندہ ہے نا اپوزیشن میں اپنے مقابلے میں کو اپنے گھڑا کر لیتے ہیں کہ بھئی تو ہار جائے یا میں جت جاؤں سیٹ تو گھر میں ہی رہے گی اس لیے ایسے کرتے ہیں دیکھو نا کیسا کیسا جی مقابلہ ہے پوپی پتی جا سگے بھائی بھائی باپ بیٹا اچھا یار میں سے کبھی سس نو کا مقابلہ ہو ہوئے 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 جلسہ بھی ایسی ایسی ہے نی نکھلو نی تو بڑی سس نی تینوی بھی ایک گھنی بڑی نو لیا ہی کس ہیں نی جی چہن تین لیئر کی ہیں جو ساڑے کار آئی سے تو سا کھا کھا کے بے کھنی ہو گئی آگے سے نو کہہ رہی ہو نی ڈھر چھو نی ایڈی تو ساس تینو کس نے کی بوڑ دے نی تینو تیرہ مونڈا خرچہ نہیں دے وہ بھی میرے کے رونڈے یوں نہیں ڈھر چھو نی تینو کڑا خرچہ لیا کر دے نی جی اندارہ بے میرا سیرتا ساہی ماؤتے ملو خرچہ لیا دباؤ بے تیرا کھام دے میں قدری ہو تر خرچہ لیا گا ہے تکریریں عجیب عجیب ہو رہی ہوں میں بتاتی ہوں اپنی مغالف کے کرتو یہ ہانڈی پکاتے ہوئے بوٹیاں کھاتی ہے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میرا بیٹا یعنی کہ اس کا گھامدگی کا ڈپا لے کی آتا ہے یہ نامراد اپنے بیٹ کے نیچے چھپا لیتی ہے مجھے اپنا آملیڈ سروں کے تیل میں بنانا پڑتا ہے وہ گھا کے میں تلکتی بھرتی ہوں یہ وہ خاتون ہے جس نے میرا بیٹا مجھ سے چھین لیا ہے وہ اس کے ہاتھوں پہ کھیل رہا ہے دنگا لانکے اسے دیتا ہے فروٹ لے کے آتا ہے تو میرے دروازے کے آنکے سے ٹوکری پچھے کر لیتا ہے اور اس کے کمرے میں گوش جاتا ہے ادھر سے نوت گریر کر رہی ہو یہ جو ظالم عورت ہے اس نے خزانہ بھی کھانا ہے کیونکہ یہ ملے کی کمیٹیاں بھی کھا چکی ہیں اتنی ظالم عورت میں نے اپنی اٹھتی سالہ ساری بائیس سالہ زندگی میں نہیں دیکھی آگے سے اگر کوئی کہہ دے باجی بائیس سال کا بندہ تو لیکشن نہیں لار سکتا چلو چھپیس سالہ لگا لو خبر ہے کہ شیخ رشید بیاخویت لاہور کراچی ملتان اور راولپنڈی سے الیکشن لڑیں گے کان کان سے لاہور کراچی ملتان اور راولپنڈی لاہور کراچی ملتان شیخ صاحب کیا کرتے ہیں حیور پہلے بڑے ملک کے حالات ٹھیک ہیں جو آپ نے صرف چار شہر چون لیے کیوں باقی شہروں میں آپ نے جل سے جلوس اور ہڑتا لے کر آنی ہمارا کجرہ والا کو آپ کا متریا شہر ہے ادھر سے بھی لڑے بابلپور سے بھی لڑے گجرات سے بھی لڑے سیالکوٹ سے بھی لڑے شیخ پورے سے بھی لڑے اتنے سارے شہر پڑے ہوئے اکاڑا بیشارے نے کیا قصور کیا ہے کہ اس کو اتنے بڑے عزاز سے میں روم رکھ رہا ہوں بلکل اکاڑے سے بھی لڑے مگر میں ایک بات آپ کو بتا دوں ایسے تو آپ بڑے سینئر ما شاءاللہ پالیٹیشن ہیں آپ کو ملوم ہی ہوگا شاید اس وقت ذین سے پسلا ہو یہ جو سترسیز آر ووڈ چاہیے ہوتا ہے نا جی جیتنے کے لیے یہ ایک ہی حلکے سے چاہیے ہوتا ہے یہ نہیں کہ ہر حل کیسے پائن پائن سو ساتھ ساتھ سو کٹھا کر لیں گے آپ اس طرح ووڈ نہیں کٹھے ہوتے سلامیاں کٹھے ہوتے ہیں اور میرا خیال ہے آپ کی شادینی اس لئے آپ علم نہیں ہے شیخ صحابر کے بچارے ستے ساتھے بندے ہر طرح کا پرائز بانڈ لے لیتے ہیں سو والا بھی پنیا والا بھی دو سو والا بھی پانچ سو والا بھی زار والا بھی دوزار والا بھی پانچزار پانچزار والا بھی کوئی تو کوئی نکلی گا نا جب کوئی بھی نہیں نہ نکلتا تو بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں اوہو قسمت بھی میرے خلاف ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی میرے خلاف ہے سابق وزیراعظم یوسف رزا گلانی کا کہنا ہے کہ کراچی کے حالات ٹھیک کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کی ضرورت ہے میں صد کے جاؤں اپنے مرشد کے مرشد میں نے آئے مرشد کے جاؤں بہت اداس ہوا ہوا تھا امان سے جب سے میرے مرشد مجھے مرشد یاد کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا مرشد نے کہا کہ کراچی کے حالات درست کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کرنے ہوں گے میا یا نہیں مرشد بھی تو تمہارے وزیراعظم تھے خود سنجیدہ اقدامات کیوں نہیں کر لیے تھے معافی چاہتا ہوں مرشد ویسے بیان تو دیکھ لیا کرے خدا کروا یہ سنجیدہ کا مطلب ہوتا ہے سیر جیسے آپ شاید سنجیدہ کو رشیدہ کی بہن سمجھ رہے ہیں بس میرے مرشد نے اصل میں دیکھا کہ اس سے ملتے جلتے بیانات دوسرے لوگ بھی دے رہے ہیں میں بھی دے دیتا ہوں شاید کلاپ آئے مگر مرشد یہ جناب بڑا سنسٹیو مسئلہ ہوتا ہے رسک ہی ہوتا ہے اب دیکھنا آپ کا بیانہ آپ پہ پہ پٹھا پڑ گیا ہے یہ پانج نائر کی وجہ سے حیور یہ رحمان ملک کو وییر آپ نے ہی بنایا تھا جناب اور بتاؤ رہ داکار میں آپ کو بتا دوں کہ جس فلم میں رنگیلہ اور جس حکومت میں رحمان ملک ہو وہ میایا ہوتی ہے رنگیلہ مروم بھی بچارہ آگے یہ بھی کہتا تھا اے میری مام پاؤت ہو گئی ہے لوگ ہستے جاتے تھے اسی طرح تم دیکھ لو رحمان ملک بھی اللہ معاف کرے کسی حادثے کے بعد پریس کانفرنس کرے لوگ آس رہے ہوتے ہیں اس اس پی ریلوے ڈاکٹر شہزاد نے کہا ہے کہ ریلوے کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے بلکہ ٹھیک ہے کیا ٹھیک ہے اب ریلوے میں بچا کیا ہے جس کی حفاظت کرنی ہے بہت اچھے یا ریلوے میں بچے ہی کچھ نہیں کیا کر رہے ہو یار تم ریلوے کا پولیس کا پورا میک کمہ ہے جو چھتی چیزوں کی ادھر بازت کرنی پڑتی ہے کونسی حد دوگی یا بھوگیوں میں چڑیوں نے انڈے دیئے ہوئے ہیں ہرگو اس لے پر ایک سپائی کھڑا ہے تمہیں پتہ ہے چڑیوں کے انڈے کبھے پی جاتی ہیں اس لیے وہاں پہ ڈیوٹی دینا پڑا یروری ہوتا ہے پھر گھڑی بھی ساتھ اٹھ کھانٹے میں ایک گھجرتی ہے اتنی دیر سنسان پلیٹ بام دیکھ کے ادھر شہر کے کتے کو جاتی ہیں ان کو وہاں سے نکالنا ہوتا ہے بڑی ڈیوٹی ہوتی ہے یار اب ریلوے سٹیشن پہ کوئی کوئی سواری تو جاتی ہے دو سواریاں امن سمنی بینچ پہ بیٹھی ہوتی ہیں پانچے منٹ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں پھر ان میں سے ایک پستال نکال کے دوسرے کو لوٹ لیتا ہے تیجہ بندہ ہی نہیں ہوتا چھوڑانے والا پھولس کا وہاں ہونا یروری ہوتا ہے پھر ساری ریلوے لائنہ تو بچاری بیلی پڑی ہوئی ہیں ایک گتی پہ ہی گو 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 جرتی ہے نا ریل باقی ریلوے لائنہوں پہ انہوں نے کنک بیچ چھوڑی ہوئی ہے یہ ریلوے پھولس ہی ہے شانگار کارکردی کی دکھا رہی اس کنک کے بیچ میں انہوں نے کالے بڑاوے کھڑے کی ہے اور پھر مہینے بعد کنک کی کٹائی شروع ہو جانی ہے اس کو بیچ کے پھر بلاور صاحب نے لوگوں کو بھی تنہاں دینی ہے اور اپنی تنہاں بھی لینی ہے تو میں پتہ ہے پانچھے واقعات ایسے ہوئے کہ ٹیشن سنسان ہونے کی وجہ سے درخت سے جن اتر کے تو ٹیشن ماہشٹر کو چمڑ گیا ہے ان سارے ہاتھ ساتھ کی روگتام کے لیے ریلوے پولس ہی ہوتی ہے ادھوری دالی مکمل کرنے کی لگن میں امریکہ کے ایک سو چھ سالہ شخص نے میٹرک کر لیا میٹرک اس وقت کیا ہے جب اپو جان ہی دنیا پہ نہیں رہے میرے اپو کی بڑی خواہش تھی میٹرک کر لوں مجھے کہتے تھے کہ بیٹے مائیکل پپو جب تم میٹرک کر لوں گے تو میں تمہیں سائیکل لے کے دوں گا ہم جب مجھے میٹرک کا سیٹیفکیٹ ملا تو میں سیٹیفکیٹ لے کے سدہ کبرستان گیا خودر میں نے سیٹیفکیٹ ان کی کبر پہ رکھ دیا میں نے کہا بو میں نے میٹرک کر لیا ہے مجھے سائیکل لے کے دے آگے سے کہتے ہیں پتر دفاکارون سائیکل لوں تمہیں سوہو ٹاپگیاں آجا میرے نالی لما بہریا میں کہا بو دونک سے دیس مجھے سائیکل لے کے دے آپ نے وعدہ کیا تھا آگے سے کہتے ہیں پتر سائیکل تے بھویں گا ہمیں تو ہوتی چہنچ بچ گئی پھر جو سائیکل تو دیکھ کے مرے گا تو میں تمہیں سدھی آفر دیں گے وہ نہیں تمہیں سمجھوں جی میں نے کہا بو آپ فیکر نہ کریں میں تو کینچی سائیکل بھی چلا لیتا ہوں ابو کہیں دینے بکواس نہ کرتے رکھلو تے وہ کپڑے آلی کینچی نہیں چال دی سائیکل دی کینچی کی تو چلا ہو نہیں آجا بابا جی یہ بتائے گا آپ نے don't say me بابا جی مائیکل پپو ہے میرا نام آجا میں بھول گی تھی آجا مائیکل پپو سہا یہ بتائے گا سہا بینہ نال کا وہ پھر بھی بزرگ لاغے گا جب مائیکل اب یہ بتائیں کہ مائیکل پپو جی نا جو یہ بتائیں آپ نے اتنا لیٹ میٹرک کیوں کیا ہے بس پچھلے سال امتیانوں سے دو تین دن پہلے میرا بائی پاس ہو گیا اس سے پچھلے سال ابھی اگزیم شروع ہونے لگے تو میں غسلہانے میں تلک گیا چوکنے کی ہڈی ٹوٹ گئی ادھر سے ہی مجھے چوک چکا کے لے گئے اسبتال اس سے پچھلے سال تلی ود گئی سی مجھے تو دوستوں نے بھی کہا کہ پپو میٹرک دفاکارہ بیم بی بی ایس کے پیپر دے لے تو اتنا تمہارا تجربہ ہو گیا ناظرین یہاں میں لینے ایک چھوٹا سا وقت پہ ہاں ہمارے ساتھ رئیے گا یار پاج نید اج لمح فکریہ میں میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں ایک سیکٹری مذہبی امور ریٹائر ہوئے ہیں آزم رٹھور صاحب ان کے حلقے میں ان کی جو شورت ہے وہ بہت ہی اچھی ہے بڑے بچارے نیک اور شریف آفیسر ریٹائر ہوئے ہیں وہ ریٹائر ہونے کے بعد جو ان کو وہ پینشن وینشن یہ وہ جو گورمنٹ کی طرف سے پیسے ملے جو کٹتے رہتے ہیں تنہاؤں شنہاؤں سے اور باقی سارا کچھ لواز مات وہ کافی سارے تھے میرا خیال ہے کوئی ساتھ ستر لاکھر پہ یا بن گیا تھا ان کا لوجی ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے پاس جتنے بھی پیسے پڑے ہوئے تھے ایک بڑا ہی ان کا کمال کا دوست بڑا ہوا تھا اور بڑا فیملی ٹرمز اور بڑا آنا جانا بڑی بائی بندی اور بڑا گھرے لو تعلق جسے بندے سے بڑا ہوا تھا اس نے کہا کہ یار یہ بینک میں ہی تم نے پہ رکھ چھوڑنی ہے ادھر تو مجھے میں لگاتا ہوں بیجنس میں اور تمہیں پرافٹ دیتا جاؤں گا لا جی اس عمر میں جب وہ بچارے ریٹائر ہو گئے ہیں اور ان کو پیسے پیسے کی ضرورت ہے جب آمدلی نہ ہو رہی اور آگے گھرچہ ہو رہا ہو تو ظاہر ہے وہ بڑے آہم ہوتے ہیں پیسے انہوں نے اٹھا کے اس بندے کو پیسے دے دیئے کچھ دیر کے بعد وہ بندہ مکر گیا ہے اب پرافٹ شرافٹ تو کدھرے رہا گیا ہے وہ بندہ کہتا ہے کہ پیسے میں نے تم سے لیے ہی نہیں کون سے پیسے ہیں چلو دوڑو وہ بچارے منتیں ترلے ادھر ادھر دوستو یاروں کے کرتے پھرتے ہیں اسے فون کرتے ہیں تو آگے سے چل رہا ہوتے ہیں یہ بہت بڑا لمحہ فکر ہے ہمارے معاشر کا اور یہ جو علمیہ ہے یہ ہر تیسرے چوتھے گھر کا علمیہ ہے کون لوگ پیسے انویسٹ کرتے ہیں یعنی جو بزنس لائن میں نہیں ہوتے اور پھر بھی پیسے انویسٹ کرتے ہیں تین بڑی کٹگریز ہیں نا ایک لوگ اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ بچارے پاکستان میں پیسے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ایک برائٹ فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے دوسرے وہ سرکاری ملازمین جن کو ریٹائرمنٹ کے بعد پیسے ملتے ہیں اور تیسرے وہ جن کو وراست میں پیسے ملتے ہیں یہ تین لوگ پیسے کہیں کہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اور زیادہ تر یہی دیکھنے میں آیا ہے وہ کسی نہ کسی غلط فیصلے کا شکار ہو جاتے ہیں اور بجائے یہ کہ وہ ہر ماہ پروفٹ لینے جائیں وہ ہر ماہ صرف گلاش ایک وائی کرنے جاتے ہیں ہاں ہاں یہ یار ادھر ڈنمارک میں ایک ہمارے بہت پرانے بیرگ دوست ہیں اے ڈی بٹ صاحب مجھے یادت دلدار پروید پٹی صاحب نے مجھے ان سے ملوایا تھا گجنہ والا کہی ہیں اے ڈی بٹ صاحب لوجوہ وچارے ساری جندگی کی اپنی کمائی کٹھی کی ہوئی کرتے 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 ادھر انہوں نے جوہر ٹاؤن میں کہیں چار کنال کی کوٹھی بنوا لیجی بنوایی کسی کہیں تھرو اپنی سالی کو پیسے دیتے رہے اس کا خامد جو تھا وہ بنوا رہا تھا اور انہوں نے کہا کہ یہ پہنی ہے اپنی اس کا خامد بنا رہا ہے یہ بھائی یا مارا بہنوی یہ بنا رہا ہے چلو لوجوکوٹھی تیارشیار ہو گئی سارا کچھ ہو گیا چار کنال کی اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان کی اس سالی کا خامد فوت ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ محترمہ جو ہیں وہ کسی اور بندے کے ساتھ شادی کر لیتی ہیں وہ جو بندہ جو نیا فلم میں انٹر ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ گال سنے کوٹھی یہ ہماری ہے ہمیں اس میں رہ رہے ہیں اس نے پیسے پیجے ہوئے تو وہ کون ہوتا ہے رہ گی ریجیسٹری میں کرا لیتا ہوں فکر نہ کرو تا ہوں لوجی کاغیات سارے وہ اپنے نانوں کرا کے تو بیٹھے ہوئے جالی کاغذات بنوا کے ڈی بات صاحب آئے ادھر انہوں نے آگے روڑا شولہ ڈالنے کی کوشش کی تم یقین کرو گے کہ انہوں نے ان پر کیس کروا کے ان کو اندر دے دیا بزرگ آدمی ستر بہتر سال گمر ان کی جیل میں یار کتنی دیر رہا کہ گئے ہیں آخر وہ منتیں کریں کہ مجھے جیل سے نکلوا دو میں لانت بیجتا ہوں اس کوٹھی کے اوپر مجھے واپس چل جانے دو یار میں نہیں یہاں پر رہتا اچھا یہ جو جس انویسمنٹ کا ہم ذکر کر رہے ہیں جو لوگوں کو بادلے نخواستہ کرنی پڑتی ہے اس میں جو فراڈ کرنے والے لوگ ہیں وہ تو اپنی جگہ ان کا رویہ تو قابل مضمت ہے لیکن کسی نہ کسی انداز میں ہم لوگ بھی اس کے ذمہ دار ہیں جو انویسٹ پیسے کرنا چاہتے ہیں وہ مطلب ان ون وے اور دی ایدر وہ لالچ کا شکار بھی ہو جاتے ہیں ان کو جس کاروبار میں وہ پیسے انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کی اوریجن کا صحیح طور پر اندازہ نہیں ہوتا اس کی جو نزاکتیں ہیں اس کاروبار کی اس کا کوئی تجربہ ہی نہیں ہوتا ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا لیکن صرف وہ یہ دیکھتے ہیں جی اتنا پروفٹ ہو رہا ہے فلان انویسٹ کی ہے میں بھی انویسٹ کر دوں شروع شروع میں ایک دو چار ماہ تک پروفٹ آتا ہے اس کے بعد زبردستی پکڑ کے اور پیسے انویسٹ کر دیے جاتے ہیں پھر جس کے پاس آپ نے انویسٹمنٹ کروائی ہوتی ہے پھر اس کا اصل چہرہ سامنے آنا شروع ہوتا ہے اور آپ کے ہاں رونا دونا شروع ہو جاتا ہے اچھا میرا اس بارے میں یہ خیال ہے کہ پیسے انویسٹ کرنے ہی چاہیے جس بندے کے پاس ہیں وہ بچارہ اگر کوئی کام کاج نہیں کرتا تو چلو کہیں انویسٹ کر دے اس سے بہتر ہے کہ سودھ گھائے ہو انویسٹمنٹ کہیں کر دے کاروبار کریں مگر اس میں میرا خیال ہے کہ دو تین چیزوں کو اگر توجہ سے دیکھ لیا جائے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس بندے کے ساتھ آپ جو کاروبار کرنے جا رہے ہیں وہ کاروبار کا پتہ کر لیں نجاز تو نہیں دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ وہ جو پرافٹ آپ کو بتا رہا ہے وہ کوئی غیر معمولی تو نہیں اتنا ہی پرافٹ ہے جتنا آپ پیسے اس کو دے رہے ہیں دبل شاہ والی گیم تو نہیں ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ جو آپ کاروبار اس کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں اس کا تھوڑا بہت خود بھی پتہ کر لیں یہی نہ نہ کریں کہ آپ گہنے آپ بھی اترتے تمہارے جناب کو یہاں چکا لیں اور دیکھیں جناب بلگ سے آپ کو یہاں چکا لیں تسری پائیوں میں نے یا وہ شخص آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ جناب آپ کو صرف اپنے منافع سے غرض ہونی چاہیے آپ یہ پتہ کرنے کی کوشش نہ کریں کہ میں کاروبار کیا کرتا ایسے بند ہیں کہ ابھی مو کے اوپر گرم چائے روڑ نہیں چاہیے انسی والی بات نہیں یہ شریف لڑائی ہے چائے روڑ دی اوپر اور جو بندہ یہ نہیں کرتا جو کہ یہ بندہ کاروبار کار کیا رہا ہے اس کا آتا پتہ بھی نہیں کرتا اہیر پھر اس کے اوپر چائے روڑ جاتی وہ پھر بیچرہ بیٹھ کے ساڑ کوڑ رہا ہوتا ہے تم یقین کرو گے کہ یہ جو فراڈیوں کا گروپ ہوتا ہے جو انویسمنٹ کے نام پر لوگوں سے فراڈ کرتے ہیں یہ اپنے ایجنٹوں کے ذریعے گلی محلوں میں نظر رکھتے ہیں ان گھروں پہ یا ان لوگوں پہ جن کو پیسے ملنے کی توقع ہوتی ہے پینشن کی شکل میں وراست کی شکل میں یا باہر سے ان کے رشتہ دار ان کے لیے رقم بھیجتے ہیں یہ ان گھروں پہ نظر رکھتے ہیں ان کو پھسانے کی کوشش کرتے ہیں اور مختلف طریقوں سے ان تک یہ بات ان کے کان میں یہ بات روڑیلتے ہیں کہ فلان شخص جو ہے وہ بہت زیادہ پروفٹ دیتا ہے اور ایک دو بار آپ نظر انداز کرتے ہیں الٹیمیٹلی آپ ان کے جال میں پھس جاتے ہیں اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس طرح کا اگر کسی شریف آدمی کے ساتھ فراد ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی نہیں چلتا کوئی سٹینڈ نہیں لیتا ہے اس کے ساتھ مثلا میں یہ جو واقعہ سن رہا تھا آدم رٹھور صاحب کا جس دکاندار کو انہوں نے پیسے دیئے ہوئے ہیں بھائی بھرے بزار میں وہ بندہ دکان کر رہے ہیں کاروبار کر رہے ہیں اردگرد کے جو دکاندار ہیں کاروبار ہی لوگ ہیں وہ سارے کٹھے ہو کے کیوں نہیں کہتے یہ بھی مسئلہ ہے ویسے جب آپ پیسے دے رہے ہوتے ہیں پیسے انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ قانونی ضرورتیں بھی پوری نہیں کرتے آپ جو لکھت پڑھت جس کو کہتے ہیں وہ آپ مکمل نہیں کرتے آپ صرف اعتبار پر ہی پیسے اس کے حوالے کر دیتے ہو بعد میں وہ شخص جو فراڈ کر رہا ہوتا وہ کہتا ہے آپ نے دیئے کب نے مجھے پیسے آپ کے پاس کیا زبوت ہے اس کے لیے یہی ثبوت ہے گرم چائے روڑ تو اس کو تو اس کے آپ نے گرم چائے نہیں ہوتی نہیں اگر ہو تو یہ رکھالی لمبی کر دینا وہ جب چائے ختم اس کی ہو جائے دیکھ لیں آپ تو اس کے بال روڑ دیں یہاں وقت ہوتا ہے ایک جوٹی سی کمیرشل بریک کا عزیزی صاحب حضبی ڈاک شروع کریں جی کیوں نہیں اچھا بورے والا سے محمد آسم لکھتے ہیں اسلام علیکم حضبحال ٹی والیکم اسلام آسف صاحب آپ کے پروگرام کی وجہ سے سب فلموں کو بھول گئے ہیں کیونکہ ہر بار عزیزی صاحب ایک نئی سٹوری کے ساتھ آتے ہیں جمعہ کو مخبریوں کی وجہ سے سسپنس مووی بن جاتی ہے اور آف بیٹ نے تو میوزک ڈانس اور گلوکاری کی قصر بھی ختم کر دی ہے یار بڑا مشہور ہو گیا میرا سنگنگ اور ڈانس لوگ مجھے دیسی مایکل جیکسن کہنا شروع ہو گیا مجھے یقین کرو اتنی تمہاری فکر تھی کہ کھلیاں پڑ گئی ہوگی بری حالت ہو گئی ہوگی نہیں نہیں اللہ کے فضل سے کھلیاں شلیاں نہیں پڑی میں ایسی میں نے مالشی سے ڈیڑھ کو کئی دمالش کروائی ہے درد شرط نہیں تھی ہو رہی ایسی احتیاطن کروائی ہے اچھے انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کی اتنی اچھی پرفارمنس دیکھنے کے بعد لوگ شاید آپ کو اب واہ عزیزی واہ کہنا بھول گئے ہیں نہیں واہ یہ واہ تو جناب لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یندگی سے تندرستی دے آپ لوگوں کو اب تو اس نے بھی کہہ دیا ہوا ہے میں نے کب کھا آپ نے پچھلے ہفتے ایک تصویر نہیں دیکھی جو توتہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا سر پیار ایک ہی جہاں وہ اسی کے دیئے ہوئے توتے ہیں وہ توتہ مجھے ادھر یہی کر رہا تھا واہ یہی واہ عدریز رد کھانا ان کو توتے والی فوٹے میری یہ دیکھے جناب یہ جو نیچے بیٹھ کے میری گال کے اوپر کر رہا ہے واہ یہی واہ یہی کہہ رہا ہے اور کوئی میری شیو نرم نہیں کر رہا کرنے کے لیے اور اوپر والا توتہ جو ہے وہ اس کا تیان رکھ رہا ہے اس کو کہہ رہا ہے کہ کہہ تو واہ یہی واہ من نے بڑھلنگا جڑھائے گا ڈاکٹر آسم اقبال لاہور سے لکھتے ہیں اسلام علیکم حضر حال ٹی والیکم اسلام ڈاکٹر صاحب عزیزی صاحب اس حکومت نے پان سال پہلے بے پناہ وعدے کیے تھے پان سال گزر گئے ہیں ایک بھی وعدہ پورا نہیں ہوا اور سناؤ ڈاکٹر صاحب ٹھیک ٹاک ہو کوئی اور بات کرے نا اور اب یہ اگلے پان سال کے لیے ووٹ مانگنے آئیں گے میں تو اپنے بچوں سے کوئی وعدہ کر کے پورا نہ کروں تو ان سے آنکھ نہیں ملا پاتا آخر یہ سیاستدان اس دیدہ دلیری کے لیے کیا کھاتے ہیں شرم گھوٹ کے پی جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں اصل میں پائی جی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا کہ اب یہ ووٹ مانگنے آئیں گے یہ ہو موجودہ قومت والے یا کوئی بھی ہو جو بھی آپ کے دروازے پہ ووٹ لےنے کے لیے آتا ہے یا آپ کسی کو ووٹ دینے کے لیے جب جاتے ہیں تو پھر ادھر سے جناب دیکھ کے ووٹ دینا پاکستان کے لیے ووٹ دیں بس جس طرح آپ اپنے بچوں کی محبت میں سرشار ہو کے ان کے لیے اٹھ کے کو کام کرتے ہیں یا ان کی بات مانتے ہیں اسی طرح یہی سوچ کے کہ یہ میرے بچوں کے لیے ووٹ جا رہا ہے ان کے لیے آگے مستقبل کے لیے جا رہا ہے تو ووٹ ٹھیک دیں گے تو پھر اچھا بندے اوپر آ جائیں گے یہاں سے بھی مشورہ کرے اور یہاں سے بھی مشورہ کرے اچھا جی نیر بھٹا ملتان سے لکھتے ہیں عزیزی انکل میں نے خواب دیکھا ہے کہ اکل بٹ رہی ہے اور لائن میں آپ کے پیچھے جنید انکل کھڑے تھے اتنے میں کھانے کی آواز بھی لگ گئی انہوں نے آپ کو کھانے کے لیے بھیج دیا اور آپ کی اکل بھی یہ کہہ کر لے لی میرے بھائیدہ حصہ بھی دیو اب یہ کس کی اکل کے کرشمے ہیں میں نے یہ نہیں کہا تھا بھائی میں نے کہا تھا میرے بڑے بھائی کا حصہ بھی اور دوسری بات یہ جب کھانے کی آواز لگتی ہے پھر اس کو بھیجنے کی ضرورت پھر اس کو روکنا ناممکن ہوتا ہے ایسے پٹا صاحب آپ اس کی لڑائی تو چھوڑیں آپ کے خاتل سے لگتا ہے کہ آپ بھی لینڈ میں لگے ہوتے ہیں اور آپ کی واری سے پہلے ہی دیکھ ختم ہو گئی ہاتھ دو گئی ہے یار چان پوچھ کر اس کو موقع دے رہے ہیں مجھے پیشت کرنے شہزاد وسیخ خان کراچی سے لگتے ہیں اسلام علیکم حضبحال وعلیکم السلام عزیز صاحب الیکشن کیمپین شروع ہونے جا رہی ہے ویسے اگر آپ اور جنید بھائی ایک ہی ہلکے سے کھڑے ہو جائیں تو آپ اپنی کیمپین کیسے چلائیں گے آخر لوگ آپ کو ووٹ کیوں دیں گے اور جنید بھائی کو کیوں نہیں اور جناب ووٹ لوگ دیں گے مجھے کیسے نہیں مجھے ووٹ دیں گے یہ کر لے جتنی مرجی تقریریں جو مرجی کر لے اپنی دانشواری سنا لے میں نے تو تقریر شکریر بھی کوئی نہیں کر دی میں نے ترلا ہی اس طرح کا کرنیا کہ اگر نے مجھے ووٹ دیں گے اس طرح کے بندے پھی چید گیاں سنتہ بندہ ترلا کریں ووٹ لے جو طریقہ رائے جائے اچھا جی ایک میل مجھے بھی آئی ہو یہ میں بھی سنانا چاہتا ہوں ایک خاتون ویچاری نے منت کی ہے کہ یہ جو کالوجز میں جو فیزیکل ایڈوکیشن کی ٹیچر ہوتی ہیں ان کی ریکویسٹ ہے کہ ویسے تو سب کی ترکھیاں ہوئی ہیں فاقی کو مدنے بھی سبائی کو مدنے بھی کی ہیں خدا کے واسطے ہماری طرف سے سی ایم صاحب جناب شباہ شریف کو ریکویسٹ کریں کہ جناب ہماری ترکھیوں کی طرف بھی تیان دیں ہم جس گریڈ میں پرتی ہوتے ہیں اسی میں ریٹائر ہو جاتے ہیں ہمیں کو پوچھتا ہی نہیں ہے ویسے تو آپ کھیلوں کی طرف بڑی توجہ دیتے ہیں ہم لوگ جو کالوجز میں اور سٹوڈنٹس میں سپورٹس کو سپورٹ کرتے ہیں ہماری طرف بھی توجہ دیں خدا کے واسطے ہماری ترکھیوں میں گھار چھوڑیں واقعی ان کا بڑا اچھا رول ہے ہاں جی مگر نشباہ شریف صاحب کو ترکھی کرنی چاہیے ناظین گیاں میں لینے ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہی ہے ناظین آج پہلی بار ہمارے مہمان مرن رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے ترجمان جناب پرویز رشید السلام علیکم ویس صاحب ویسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ صرف ترجمان کی بجائے جذبات کا ترجمان کہہ دیتے تو وہ زیادہ مناسب ہوتا ہے چونکہ میرا خیال ہے کہ نون لیگ کو مجھ سے زیادہ موضوع ترجمان مل نہیں سکتا وہ کیوں جی دیکھیں ہر چیز کی ایک کٹیگری ہوتی ہے جس طرح ساٹھ کیجی کے پہلوان کے ساتھ مقابلے کے لیے ساٹھ کیجی کا پہلوان ہی چاہیے ہوتا ہے اسی طرح پرویز کے مقابلے میں پرویز ہی چلے گا اس ناچیز پرویز نے پہلے پرویز مشرف کا مقابلہ کیا ہے اس کے بعد پرویز الہی کا مقابلہ کیا ہے اور اس کے بعد اب پرویز اشرف کے سامنے کھڑا ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ ہیٹ ٹرک یہ ناچیز ہی کر سکتا تھا اور کوئی نہیں لیکن آپ پرویز کے ساتھ رشید بھی ہیں شیخ رشید کا مقابلہ تو نہیں آپ کر پا رہے ہیں میں معافی چاہتا ہوں جنیت صاحب شیخ رشید صاحب ہمارے بھائی ہیں وہ بڑے ہمارے پیارے دوست ہیں مگر مجھے زیر لگتے ہیں اور شیخ رشید صاحب کی حالت تو اس وقت اندھیری میں اڑتے ہوئے اس شاپر جیسی ہے جس کو تھوڑی سی چٹنی لگی ہوتی ہے وہ بھی سموسیوں والی میرا مطلب ہے کہ سستی چٹنی جو کسی گاؤں کے لاری اڈے میں سموسے بیچنے والا بناتا ہے اور سموسے اس کے سارے بک جاتے ہیں مگر چٹنی کا پتیلہ پورے کا پورا بھرا رہتا ہے اور پھر وہ رات کو اسی چٹنی کو نیاز کے طور پہ گاؤں میں بانٹ دیتا ہے تو یہ جو شیخ شاپر ہیں میرا مطلب ہے شیخ رشید ہیں یہ آندھی میں کھجل ہوتا ہوا وہی شاپر ہیں جو کبھی کسی سائیکل کے پیے میں پس جاتا ہے اور کبھی کسی ٹرک کے انجن کے نیچے چپک جاتا ہے اور کبھی کسی پیدل جاتے ہوئے بندے کی بغل میں گس جاتا ہے تو گو یہ میرے بھائی ہیں مگر میں نے آپ کو بتایا جیسے کہ مجھے ہمیشہ زہر لگے ہیں پروے صاحب ایسا نہ کریں شیخ رشید صاحب مجھے ہوئے سیاست دان ہے اور ان کا ایک نام ہے میں معافی چاہتا ہوں جنیت صاحب نام تو سب کا ایک ہی ہوتا ہے باقی ساری چھیڑے ہوتی ہیں جیسے شیخ رشید صاحب کو ویا والا واجہ کہتے ہیں اور کئی منچلے تو ان کو دیکھ کر پیم 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 بھی کرتے ہیں جیسے ہمارے بڑے پیارے دوست جناب راجہ ریاض صاحب کو فیصلہ باد میں پیار سے پیپا کہتے ہیں اور لطیب خوسہ صاحب کو ڈی جی خان میں محبت میں دیسی چوچا کہتے ہیں اور رحمان ملک صاحب کو سارے گورنمنٹ کے اہلکار فلپائن کا جادوگر کہتے ہیں اسے کہیں پراپیگنڈا نہ سمجھ لیجئے گا میں اپنے گھر کی بات بھی آپ کو بتائے دیتا ہوں امیر مقام صاحب کو اپنے علاقے میں دئی کے کونڈے رکھنے والی علماری کہتے ہیں وہ علماری جو صبح اٹھے تو سارا دئی کھا گئی ہوتی ہے پرویز ریجید صاحب موضوع پہ آئے نا چلیں جی یہاں تک تو گاڑی پہ آئے ہیں آگے موضوع پہ آ جاتی ہیں مطلب ہے پوچھنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی پارٹی کے لوگ دوسری پارٹیوں میں چلے جائیں تو آپ ان کو لوٹا کہہ دیتے ہیں اور دوسری پارٹیوں کے لوگ اگر آپ کو جوئن کرتے ہیں تو پھر وہ لوٹے نہیں ہیں جنیت صاحب میں آج اس بات کی وضاحت کر دیتا ہوں آپ بھی یہ فرق ذہن نشین کر لیجئے جو بندہ ہمیں چھوڑ کر کسی دوسری پارٹی میں جاتا ہے وہ لوٹا ہی ہوتا ہے اور جو کوئی اور پارٹی چھوڑ کے ہماری پارٹی میں آتا ہے وہ لوٹا نہیں لوٹا ہوتا ہے پروین شاکر والا لوٹا وہ جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آئے اب تو آپ میری بات سمجھ گئے ہوں بہت اچھی طرح سمجھ گیا بہت شکریہ اب اس کولے ذریع کا ذکر اپنے پروگرام میں پانچھے مہینے ضرور کیجئے گا چونکہ اسی میں جمہوریت کی بقا ہے اچھا بعض دوہ لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ پرویز علاہی کی الزام تراشیوں کے سامنے ماند پڑتے ہوئے نظر آتے ہیں جنید بھائی کاف لیگ کا ذکر تو آپ ویسے ہی چھوڑ دیں وہ تو اکاف لیگ بننے والی ہے اس سیلیکشن کے بعد وہ ویسے ہی اجائب گھر میں شفٹ ہو جائے گی اور ویسے بھی جنید صاحب یہ کاف لیگ کی جو سائیکل ہے اس کی ہوا تو ہماری میٹرو نے نکال دیا اللہ کے فضل سے میاں شہباز شریف صاحب نے چمون کلومیٹر کی میٹرو چلائی ہے چمون کلومیٹر کہاں سے ستائیس کلومیٹر ہے وہ جی صرف جان جان دینا نا گنہوں نے واپس بھی تھی آنا ہے گجوم ہوتے ہو دی پھوپی تھی نہیں نا رہی دی لیکن پرویز صاحب اس میٹرو پروجیکٹ پہ تو اتنے زیادہ الزامات ہیں انہیں کیسے ڈیفینڈ کریں گے آپ دیکھیں حسد میں لگائے گئے الزامات کا انسان کیا جواب دی جب سے میٹرو چلی ہے ان لوگوں نے حسد کرنا اتنا شروع کر دیا ہے کہ ان کے حسد سے اٹھنے والے دھوئے سے ہی میٹرو چل رہی ہے ایسا بھی کیا حسد ایسی بھی کیا جلن مجھے ایک دوست بتا رہا تھا کہ جب سے میٹرو شروع ہوئی ہے کئی لوگ پرویز الہی صاحب سے پوچھ چکے ہیں کہ حضور تاڑکلو تمہیں دی بہو بڑی آن دیئے سگڑ شروع کر لیں پرویز صاحب پیپلز پارٹی کو تو صرف یہ غصہ ہے کہ ان کا راجہ ریاض میٹرو پہ نہیں بیٹھ سکتا چونکہ میٹرو ایک امپورٹڈ گاڑی ہے میرے مزاج کی طرح نستالیک سواری ہے راجہ ریاض جیسا بندہ اس پہ بیٹھے تو وہ دابو ہو جاتی ہے ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ راجہ صاحب نے رات کے اندھیرے میں میٹرو پہ چونٹا لینے کی کوشش کی ہے جو ہی انہوں نے میٹرو پہ پاؤں رکھا ہے اس نے آگے سے ترکی زبان میں کہا ہے کہ وہ ٹوٹ پینے ہیں میرے پیر تو پیر چک رہی بات الزامات کے جواب کی تو میں اصل میں سلہ جو نرم خو آدمی ہوں میں لڑائی سے نفرت کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ جو بھی بات ہے وہ گفتگو سے ہی ہونی چاہیے لڑائی جگڑا زیب نہیں دیتا انسان کو یہ جو ڈینگی مچھر بھی ختم کیا ہے یہ کوئی عدویات کے استعمال سے یا سپرے چھڑک کے نہیں ختم کیا ہے یہ ہماری اسی مفاہمتی پولیسی کا نتیجہ ہے آج پیشاور میں تو تحریک انصاف کا بہت بڑا جلسہ تھا جی پتیلے تو بارڈ گنڈے بہت بڑا تھا آج کرکٹ ہار گئے ہیں پوچھنے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ لاہور میں توقع کی جا رہی ہے کہ اس سے بھی بڑا جلسہ ہوگا دیکھئے جنید بھائی یہ جلسوں کی پیمائش تو آپ میڈیا والے کریں ہم تو صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تبدیلی کا نعرہ لگانے والی جو پارٹی ہے اس میں کیا تبدیلی آئی ہے ابھی جو انہوں نے اپنے پارٹی الیکشن کرائے ہیں اس میں جو قیادت سامنے آئی ہے اس سے اندازہ لگا لیں کہ کیا تبدیلی لائیں گے تو ان کے دیکھ لیں پارٹی الیکشن کے نتائج فرنٹیر میں ٹیچر اور درزی الیکشن جیت کے منتخب ہوئے ہیں جی تو لاہور میں جو بندوق سے بخے مارنے والے درزی سامنے آئے ہیں ان کا بھی تو ذکر کریں پھونڈ سنا پائی جی میں یہ صرف ٹاپ شوز کے لیے لکھناؤ کا نواب بنا ہوتا ہوں ورنہ وچوں میں لاوردہ تھڑی آج جی یہ تا آج کاس بے حال اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے اللہ حافظ بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں